اسلام علیکم سر سر یہ میرا کہنا تھا سر ہمارے ابو جان سر گھٹکا پان بہت زیادہ کھاتے ہیں تمباکو ساتھ اور ہماری امی بھی کھاتی ہیں جب ان کو ڈاٹا جائے تو مارنے دور جاتی ہیں بہت مارتی ہیں سر سر کچھ بتائیے سر میرے امی اور ابو کو دونوں کا گھٹکا کھانا چھوڑتے ہیں سر اسلام علیکم بچہ ہے چھوٹا سا اس کا سوال یہ ہے کہ اس کے ابو جان امی جان والدین گھٹکا کھاتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں اور اگر ان کو ٹوکیں تو بچے بیمار پڑتی ہیں تو کیا ترقیب ہے کہ ان کا گھٹکا چھوڑیا ہے جو دیکھیں آپ کے گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے رشدار ہوں گے آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں ان سے کہیں کہ آپ اجرہ ان سے بات کریں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی اللہ نے آپ کو اتنا شور دیا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اس کی فکر ہے تو آپ ان کو ظاہر ہے مسلمان ہیں تو شریعت کے حوالے سے ان کو سمجھائیں کہ یہ میری بات نہیں ہے اللہ اس کے رسول کا قانون ہے کہ اسلام میں یہ نشاوالی چیزیں نہیں چلتی ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی اور اللہ کی نبی صلی اللہ نے بھی نشاوالی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس کو نقصان دے مانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ اس کو نقصان دے مانتے ہیں پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ نقصان دے ہے یہ خطرناک ہے اس سے بچنا چاہیے بلکہ خود جو سگریٹ یا نشاوار چیزیں ہوتی ہیں اس کی پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے وہ پیکٹ بھی بولتی ہے کہ یہ چیز سہت کے لئے نقصان دے ہے حتیٰ کہ کبھی تو اس پر لکھا رہتا تھا انگلش میں کہ یہ چیز نقصان دے ہے لیکن بہت سارے لوگ جو انپڑھ ہیں نہیں پڑھے لکھے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے یعنی یہ وارننگ وہ نہیں کیچ کر پاتے تھے تو اب جو پیکٹیں آتی ہیں ان پر صرف لکھا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ تصویر بھی بنی رہتی ہے اس سے کینسر ہو جائے گا تاکہ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں وہ دیکھے تو چونکے کیے کسی تصویر یہ کیا ہے تو پوچھت آج کرے گا تو بتائیں گے کہ یہ چیز ہے تو جو انپڑھ ہے نا سمجھے اس کو بھی پتا چل جائے یہ اچھی نقصان دے تو یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں کہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے اور خود اس کا ایک خطرناک انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر والدین کھاتے ہیں تو کبھی کبھی بچوں میں بھی عادت منتقل ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں اپنے طور سے پیار محبت سے ان کو بتانے کی سمجھانے کی اور بھی جو آپ کے رشدار ہیں جو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں آپ تو چھوٹے ہیں جو بڑے لوگ ہیں اور ان کو اتنا شعور ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو ان سے بھی آپ کہہ کے یا آپ کسی مسجد میں کسی ایریے میں ہیں آپ وہاں کے امام صاحب سے بات کیجئے علماء صاحب سے بات کیجئے وہ ان سے آپ کے والدین صاحب سے بات کریں گے تو اچھی بات ہے آپ نے کوشش کی ہے کوشش کرتے رہیں باقی ہدایت دینا اور صحیح راستے پر آنا اللہ کا کام ہے یعنی ہماری ذمہ داری سرکی ہے وارن کر دینا بتا دینا جو حق بات ہے وہ پہنچا دینا اور ہم کیا ہے کسی پہ دار ہوگا نہیں ہے اگر کوئی مانتا تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں بس اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کوشش جائل رکھیں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں امید ہے کہ جواب آپ کو مل گیا ہوگا سکتا ہے